ایمن عدیم قاسمی ایک مافیا کا نام ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا لیکن وہ کسی دوسرے کو شاعر کیوں نہیں مانتے تھے یہ دو ڈان تھے جنہوں نے اردو عدب کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا جو اس کی پویٹری کے اندر پوری سراریت ہے وہ میجیکل ریالیزم وہ ان کے باطن میں اتر جاتا تھا یعنی ہر عورت اندر سے چڑیل ہے ہر عورت نہیں عذاب دوستو سخن میں خوش آمدید میں ہوں گا کاس عزیز گزشتہ پروگرام میں ہم نے نورمی مراشد کے حوالے سے بات کی اور وہ باتیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا وہ جوزی صاحب نے ڈسکس کی جوزی صاحب گزشتہ پانچ سال سے صاحب فراش ہیں اور ہماری بالخصوص درخواست بلخصوص ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی بہت زیادہ ریکویسٹ پہ جوزی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے سخن ٹی وی کے لیے کیونکہ جوزی صاحب ایک زندہ و جاویدان عدوی تاریخ کے نہ صرف راوی ہیں بلکہ شاہد ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منیر نیازی کے حوالے سے منیر نیازی اردو غزل کا ایک تلسماتی اور جنناتی کردار جو بالخصوص اپنے منفرد لہجے کے سبب اور تمثیلات اور استحارات کے سبب ایک الگ ڈکشن اور منظر نامہ اور شیری کائنات بناتا ہے منیر نیازی کے شیری زاویوں پر تو بہت بات ہو چکی لیکن ان کی شخصیت کو لے کر ان کے شیری زاویوں پر آج تک بات نہیں ہوئی اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جوزی آج ہمارے صرف موجود ہے سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت افضائی کیا آپ نے میری سر محبت کہ میں آپ کے پروگرام میں سر حاضر ہیں شریک ہو سکوں تو جو آپ فرمائیں منیر نیازی اور ڈاکٹر اقبال فہیم جوزی یا ڈاکٹر فہیم اقبال جوزی کیا ہے ذر یہ بھی بتائیے یہ سمسیہ بھی حل کر دی دی نہیں نہیں منیر نیازی مجھ سے بہت بلند آدمی تھا واہ میری پہلی ملاقات ساہی وال میں ہوئی منیر نیازی سے جبکہ شاید میری عمر پندرہ سال ہوگی یا سولہ سال ہوگی اس سے زیادہ نہیں اچھا واہ تو ساہی وال کی جو ایک لائبریری تھی اس میں منیر نیازی صاحب بشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ منیر نیازی نے اپنے گردن کے گرد ایک مفلر لپیٹا ہوا ہے اور بڑے اعتماد سے بیٹھا ہے اجیز سے سارے لوگ مکھیاں ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ آدمی تو کوئی شودہ آدمی ہے یار یہ میرا پہلا تاثر تھا اور میں چلا آیا منیر نیازی بھی ہنستا رہا یہ منیر نیازی کے جوانی کے ایام تھے شاید وہ تیس سال کا ہوگا یا پہنتیس سال کا ہوگا تو یہ عمر تو کھیلنے کی ہوتا ہے پھر ایک اور ملاقات ہوئی پھر منیر نیازی کے ساتھ ہم نوجوانوں نے ایک شام گزاری جس میں میں نے مذبون پڑا اور میرے مذبون کا پہلا سینٹنس تھا کہ منیر نیازی ایک جادوگر ہے یہ جملہ میں نے تو یوں آسانی سے کہہ دیا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جملہ تو منیر نیازی کو لڑ جائے گا اور وہ لڑ گیا میر نیازی نے جو پانچ سات دن اور گزارے اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہامنجلانی جو فوت ہو جائے اس کو کلے کے اندر ظلفکار علی بھٹو کے دور کے اندر اتنا ٹورچر کیا گیا بھٹو کے دور میں بھٹو کے بعد میں جنرل زیاولت کے دور میں بھٹو کے حق میں بولنے والے ہو اچھا وہی بانے بھٹو میں کی پادش میں بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد اس کو بہت ڈورچر کیا گیا اور بچارہ مر گیا اسی ڈورچر کے درمیان تو ہامنجلانی ہوتا تھا اور میں ہوتا تھا اور منیر نیازی تو پھر منیر نیازی نے ایک شام کہا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں تو آپ کو ایک نام تجویز کریں تو میں نے تجویز کیا المثال جو منیر نیازی کو بہت پسند آئے اور اس نے اسی نام سے ایک دارہ بنا پھر میں لاہور آگیا ہے کون سے سن کی بات ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سیونٹی فور بھٹو کی دنیا تھی ہاں یہ بھٹو کی دنیا تھی میں ریڈیو پروڈوسر بن چکا ہوا تھا تو منیر نیازی تو شریف لاتے جو چیز اس کے اندر نمائی تھی صاف ستری بہت خوبصورت شہر واہ خوش لباسی صاف ستری لٹھے کی چھلوار واہ اور صفائی اس کے جسم کی صفائی واہ اور اس کے چہرے کی صفائی واہ اور اس کے بالوں کا تیل میں گھڑا ہونا واہ اس کے بالوں کا ستائل اور اس کے بولنے کا انداز واہ یہ بنیر نیازی کی وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا اچھا اچھا صفائی پسند ہو نا نارمل انسان نہ ہو نا 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 بولنے میں کتی طور پر وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا میں نے کبھی بھی اس کی زبان سے نارمل جملہ نہیں سنا وہ ہمیشہ آسمان کی طرف تک تھا اور ایک یونیک جملہ بولتا نہ اس میں کوئی لالش تھی نہ اس کے اندر کوئی طبعہ تھی جو میں چائے پیش کر دیتا وہ چائے پیتا اس سے زیادہ کبھی منیر نیازی نے فرمائش نے ایسے لوگ ہماری سوسائیٹی میں بہت ہی کم لوگ میں دوستی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عظیم لوگ اپنایت کا کیا سکتا ہے ہاں میں کیا ان سے دوستی کا دعویٰ کروں میں تو ان کی عزت کرتا تھا اچھا یہ جو کہا جاتا ہے وہ بڑا اکھڑ اور بتمیز آدمی تھا یہ غلط ہے وہ بڑا نرم دل آدمی کتی طور پر اکھڑ مزاز نہیں تھا کبھی اس نے بتمیزی نہیں کی وہ انتہائی محذب انسان تھا اور ہرے کی عزت کرتا تھا لیکن وہ ڈسٹنس رکھتا تھا وہ ہرے کے ساتھ فری نہیں ہو جاتا تھا وہ چلا جاتا تھا سگرٹ پیتا ہوا جو اس کی پویٹری کے اندر پوری سراریت ہے وہ میجیکل ریالیزم ہی اس دا فرسٹ پویٹ اف اردو جس کے ہاں میجیکل ریالیزم اس کو عورتیں چڑھے لیں نظر آتی کہ چڑھے لیں اس کی وجہ کیا ہے وہ ان کے باطن میں اتر جاتا تھا یعنی ہر عورت اندر سے چڑھے لیں ہر عورت نہیں پھر عورتیں چڑھے لیں کیسے نظر آئیں کچھ خاص عورتیں پہلی شادی کی ناکامی میں یعنی پہلی بی بی چڑھے لیں تو سب چڑھے لیں نہیں حسنی جو چڑھے لیں وہ چڑھے لیں اب میرا آسنا بند ہے یہ عجیب بات ہے برہ لیکن یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منیر کے ہاں عورت کا تصور چڑھے لیں کیوں کہا جائے وہ ایک عاشق بزار جنسان تھا عاشق یا معشوق آپ نے صحیح کہا معشوق بھی اور عاشق بھی میں نے لاہور کی تین خوبصورت عورتوں کو تین خوبصورت ناظرین تین ایک دو تین تیسری تیسری کی عج ہوگی اب جا کے پچاس باون یعنی منیر صاحب کے وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے منیر سے عشق کیا تو وہ زندگی کے آخری دنوں میں تھے اور میری ایج تھی بیس بائیس سال ٹھیک اور وہ عورت آج بھی اتنی خوبصورت ہے اور وہ میرا انٹرویو دیکھ رہی ہیں یہ گفتگو سن رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ منیر تو انتہائی نازک آدمی تھے بس وہ انہوں نے کہا نزاکت منیر پہ ختم تھی اور وہ عورت خود جوزی صاحب اتنی خوبصورت ہے جتنا لفظ خوبصورت ہے ییس کیا وہ انتہائی نازک تھے نہیں وہ نارسسسٹ تھے اچھا واہ ان میں نرگسیت پسندی بے بہا تھی وہ تو ہر شاعر کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف ایک انتہائی خوبصورت انسان تھا دیکھنے میں چلنے میں بہیوئر میں وہ ایک انتہائی خوبصورت انسان تھا جس کو دیکھ کے آدمی کہتا کہ واہ لیکن وہ کسی دوسرے کو شاعر کیوں نہیں مانتے تھے یہ نرگسیت ہے اچھا اچھا یہ بھی کہا رہا ہوں شاعرے میں داد نہیں دیتے تھے اچھا ان کی آسر میں ان کے مقابل احمد فراز ایسا جن تھا تو دوست جاننے والے دیکھنے والے ہمارے جو سینئر ہیں وہ ہی کہتے ہیں منیر صاحب نے کبھی فراز صاحب کو امیت نہیں دی اور ساتھ میں انہوں نے کبھی شاگرد بھی نہیں بنائے یہ کیا وجہ ہوئی کنہوں نے شاگرد نہیں بنائے منیر صاحب نے ہاں نہیں دیکھو دیکھو یہ شاگردی اور استادی جو ہے نا یہ پرانے زمانے کی بات ہیں اب ہم مورڈن دنیا میں کسی کو شاگرد نہیں بناتا اچھے یعنی اس کا مطلب ہے ان کے پاس اگر کوئی سیکھنے کی غرض سے گیا تو انہوں نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو خلط دوارہ کسی کو کیا بتانا میں آپ سے اگر ایک سوال کروں آپ اس کا جواب دینا پسند نہیں کریں گے جی پلیز میں سوال کروں نا مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ سے میں کچھ سوال کروں تو آپ جواب دینا پسند نہیں کریں گے یقینا میں جواب دوں تو اگر میں علم کے حوالے سے منیر نیازی سے کوئی سوال کروں غزل کے حوالے سے غزل کی روایت کے حوالے سے غزل کی بندش کے حوالے سے تو منیر نیازی اگر آپ وہ جواب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی اندر کی کوئی انا ہے یا وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ جواب نہیں دیں گے نہیں وہ جواب دیتے تھے اچھا لیکن یہ استادی اور شاگردی کا رشتہ جو ہے یعنی آپ نے ان کے اردگرد نوجوانوں کو دیکھا ہم سب نوجوان تھے یہی تو جاننا چاہ رہوں نا یہ ہم بات ہے ہم سب نوجوان تھے لیکن کیونکہ لاہور کے ایک چل استاد نے منیر نیازی کے کریکٹر کو بڑا خراب کی ہے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیا خراب کیا کچھ تھوڑا سا یہی کہ ان کے پاس جو بھی جائے ان کے برس احمد نے کاسمی کے پاس جو جاتا اس کو سیٹ کرتے مطلب منیر نیازی کے پاس اگر کوئی گیا تو انہوں نے بتایا نہیں احمد ندیم کاسمی یہ پرانے دور کا آدمی تھا ہاں جو واقعی استادی شاگردی پر بلیو کرتا تھا احمد ندیم کاسمی ایک مافیا کا نام ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا لوگ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہوں میں کہتا ہوں وہ شریف آدمی نہیں تھا کیسے کیونکہ اس نے مافیا بنایا کیسے اس لیے کہ لاہور سے جتنے بھی پرچے نکلے اس دور میں احمد ندیم کاسمی کے پاس جاتے اور ان کی اجازت لیتے اور احمد ندیم کاسمی جن جن لوگوں کو چاہتے کہ ان کو چھاپا جائے اور جن جن لوگوں کو نہیں چھاپنا وہ ان کے نام گنواتے یعنی وہ ڈان تھے ڈان احمد ندیم کاسمی was a ڈان تو وزیر آغا بھی ہوں گے ڈان ایسے جی وزیر آغا بھی ڈان تھے یہ دو ڈان تھے جنہوں نے اردو عدب کا ستیا ناس کر کے رکھ دیا تو ان کا منیر نیازی سے کیا رشتہ منیر نیازی تو ان سب لوگوں سے ایباو تھا وہ ایک انڈویجول تھا یقیناً اس کے اندر نرگسیت پسندی کے بہت زیادہ جراسیم موجود تھے جو کہ اس کی شائری میں بھی ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک اجز تھا انکساری تھی جو انکساری جیسے کہ اس کی مشہور نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا اجز ہے کتنی انکساری ہے پھر جو اس کا شیر ہے جب ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا آپ دیکھیں اس میں کتنی اجز ہے کتنی انکساری ہے دوسری طرف جو اس کا غصہ تھا کہ شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے یہ اس کا غصہ تھا وہ ایک انتہائی جرت من د اپنے آپ سے شناسا اور وہ جانتا تھا اس کو آگئی تھی کہ میں کتنا بڑا آدھ یہ آگئی تھی اور یہ آگئی ہر اس آدمی میں ہوتی ہے جو آج اردو عدب کے اوپر ٹھائے ہوئے ہیں یہ آگئی یہ آگئی فیض آمد فیض کو بھی تھی یہ آگئی مجید امجد کو بھی تھی یہ آگئی نونمی مراشد کو بھی تھی یہ آگئی فراہ گورکپوری каких یہ آگئی میرا جی کو بھی تھی یہ وہ حیرہ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں حیرا ہوں مونیر سے آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی میری آخری ملاقات ہوئی اس سے میرا خیال ہے ارلی نائنٹیز میں میری آخری ملاقات ہوئی جب مجھے اکیڈمی اسلام آباد دے ان کا انٹرویو ویڈیو ٹائز کرنے کے لیے بھیجا اس وقت ان کی پہلی بیوی مر چکی تھی دوسری بیوی تھی تو میں نے کچھ شارٹ کمپوز کی ان کا انٹرویو لیا اور میں آ گیا لیکن آخری عمر میں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت تنگ دستی کے عالم میں تھے ان کا ہاتھ بہت تنگ تھا پہلے بھی تنگ تھا لیکن دیکھیں منیر نیازی ایک بہت بڑی فیملی کا آدمی تھا بہت بڑی فیملی کا جو ساہی وال کی بہت بڑی کمپنی ہے ٹرانسپورٹرز کی اس کا تعلق اس فیملی سے تھا آج وہ کمپنی ساہی وال کی کھرپتی ہے ساہی وال کی نیازی نیازی ٹرانسپورٹرز منیر نیازی اس خاندان سے تعلق رکھتا جنرل نیازی کے خاندان سے نہ جنرل نیازی اس کا شیئر تھا اس کمپنی کے اندر وہ کدھر گیا اس نے نہیں لیا وجہ اس کی درویش زفر اقبال کیوں بڑا ہے منیر نیازی بڑا کیوں نہیں ہے زفر اقبال آورد ہے وہ یہ سوچ کے مصرہ لکھتا ہے کہ میں نے اس میں لسانی تشکیلات یوں کر کے کرنی ہے زفر اقبال سو فیصد آورد ہے سو فیصد جدد کی جب اتنی بات ہو رہی ہے تو پھر منیر نیازی جدید کیوں نہیں ہے زفر اقبال جدید کیوں زفر اقبال کے سینکڑوں ایسے اشار ہیں جو کلاسیکل رنگ میں اس نے لکھے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ آورد ہے جو اس کی پہچان ہے وہ اس کی لسانی تشکیلات ہے آب اے رواہ نہیں ہے وہی میں نے کہا آب اے رواہ میں تو لسانی تشکیلات نہیں ہے نہیں آب اے رواہ میں ہے ایڈیٹر نے غزل پڑی اور لوٹا دی پتہ نہیں اچھا ہوا کہ اس نے کوئی دلتی نہیں مار دی یہ بھی اس کے شعر ہیں آب اے رواہ کے شعر اس میں ان اشار کے اندر وہ رنگ موجود ہے جو کہ زفر اقبال نے مستقبل میں جا کے ہونا تھا ہوئے وہ اور وہ ہوئے یہ ارلی سکسٹیز کا زمانہ ہے کہ زفر اقبال کی شاعری سویرہ کے اندر سویرہ میکزین کے اندر بڑی نمائیہ طور پر چھاپی جاتا ہے سویرہ مافیا تھا سویرہ بھی مافیا تھا یقین ان میں ایک مافیا تھا زفر اقبال بنیادی طور پر بہت بڑا شاعر تھا بہت بڑا شاعر تھا اس کے جو کلاسیکل انداز کے اشار ہیں میں اشش کرتا ہوں منیر کا مستقبل کیا منیر ہمیشہ زندہ رہے اس کی ساری شاعری نہیں اس کی کچھ شاعری شاید غزل کے پدرہ شعر اور ایک دو نظمیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اہم گفتگو کی ناظرین اور منیر نیازی یہ حقائق جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اور ہے کتابیں اور کہتی ہیں یعنی نسابی اور درسی جو معاملات ہیں وہ اور سطح پہ لے جاتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے باتیں جاری رہیں گی اپنا خیال رکھئے گا اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا خدا حافظ